خود گریب نواز اور نیچے آج تو سرکار غریب نواز نے غریب نوازی کیسے کی آئیے دیکھیں اس عنوان پر آج مجھے بولنے کا شوق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے دلوں میں غریبوں سے نفرت پیدا ہو رہا ہے تھوڑی سی اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں کے پسینی میں اس کو بدبو آنے لگتی ہے آج لوگ رشدے بھی ڈھونتے ہیں تو امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں بازوں میں بھی بیٹھتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں مسجد کے ترشتی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں مدرزے کا متولی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں اگر آپ کو بات تلخ نہ لگے بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے مالدار نماز کا پابن ہو یا نہ ہو اسے مسجد کا ترشتی بنا دیا جاتا ہے اگر غریب ولی صفت بھی ہو اسے مسجد کا ترشتی نہیں بنایا جاتا شادیوں کے اندر وہ عباش جو زناکار اور بدکار اور شرابی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہیں کہ یہ بدکار ہے زناکار ہے شرابی ہے لیکن اگر وہ آئے اس کے لئے لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں لیکن قریب نمازی اور نماز کا پابند ہو شریعت کا پابند ہو اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں دیتا مسلمانو یاد رکھو اس کا مطلب ہم دولت کے پجاری ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہم مال کے پجاری ہو گئے ہیں اگر یہی فکر ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے پھر اور میں رمے فرق کیا رہ جاتا ہے نمرود میں رمے فرق کیا رہ جاتا ہے اللہ اکبر ان کے لئے بھی دولت سب کچھ تھی ہمارے لئے بھی دولت سب کچھ ہے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آج دیندار طبقہ بھی اگر خیریت پوچھتا ہے آج کے بہت سارے لوگ اگر خیریت بھی پوچھتے ہیں تو مو دیکھ کر کے اگر غریب مرید نیک اور مدقی بھی ہو اسے مصافے کی سعادت بھی نصیب نہیں اور مالداروں کا حال یہ ہے کہ وہ کنے گار اوباش اور ایاش ہوں تو ان کی بیماری میں بھی خیریتیں پوچھی جاتی ہیں ان کے گھر تک جایا جاتا ہے لیکن نہیں نہیں ہمارے یہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاء نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز مصطفیٰ جانِ رحمت کا دربار ایک دربار تھا جہاں مالدار اور غریب کی کوئی تفریق نہیں تھی جہاں گورے اور کالے کی کوئی تفریق نہیں تھی جہاں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہیں تھی آج ہم نے یہود اور نصارہ کی طرح آج ہم نے مشرقین کی طرح قوم کو باٹھ رکھا ہے مالداروں کا معاملہ الگ ہے غریبوں کا معاملہ الگ ہے اور اللہ نے قرآن میں ذابطہ تا کیا نہ مالدار امسلے نہ غریب امسلے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّا اِتْقَاكُمْ اگر مالدار میں ٹکوائے تو مالدار امسلے اور غریب میں ٹکوائے تو غریب امسلے گورے میں ٹکوائے تو گور امسلے گالے میں ٹکوائے تو گال امسلے اسی لیے تو نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے گورے خوبصورت حرم کے پرہ سیاہ فام بلال مقابے کی چھت میں کھڑا آج رشتہ داریاں بھی تیہ ہوتی ہیں تو غریبی اور امیری کی بنیاد پر تیہ ہوتی ہے اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا مال کو سب کچھ سمجھ لے گی اس دن فرعونیت جنم لے گی جنم کیا لے گی فرعونیت جنم لے چکی ہے نمرودیت جنم لے چکی ہے یزیدیت جنم لے چکی ہے مال برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت بری ہے اور اگر اللہ نے مال دے دیا ہے مال سے محبت نہ کرو بے شمار اولیاء جو مالدار تھے لیکن وہ مالدار ہو کر بھی کبھی انہوں نے مالداری کو احمد نہیں دی آج آپ دیکھیں یہاں عورتیں اور خواتن بھی موجود ہیں اگر عورتیں کسی شادی کے فنکشن میں یا ولیمہ کی محفل میں اگر وہ زیورات پہن کر چلی جائے اور وہاں پر کوئی قریب عورت وغیر زیور کی آئے تو عورتیں اس کا مزاق بڑھانے کے لیے اس سے قصدن پشتیے بھابی کیا بات ہے آج آپ زیور پہننا پھول گئی حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس زیورات ہے نہیں اس کے پاس زیورات ہے نہیں اچھے کپڑے ہیں نہیں پھر بھی اس کا مزاق بڑھانے کی لیے اس سے پشتی ہے تاکہ اس کا دل دکھے اور اچھی طرح یاد رکھنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشان ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ انسان کے سینے سے لے کر دل تک تقریباً اسی پردے ہوتے ہیں اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو گویا کہ اسی فرشتوں کو تم تقریب پہنچاتے ہو اسی فرشتوں کو تم ناراض کرتے ہو اسی فرشتوں کو تم ان کی ناراضگی مول لیتے ہو عذیت پہنچاتے ہو اور وہ اسی فرشتے تو اپنی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دی ساری عبادتیں ایک دھری کے دھری رہ جائے گی صرف ایک مومن کا دل دکھانے کی بنیاد پر انسان جہنم میں ڈال گا ایک مومن کی بات کرو زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے ایک مومن کا دل دکھانے کے ساب عبادتیں دھری کے دری رہ جائے گی آج ہم نے دلوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہمارے ہمسائیں پڑوسی ہم سے ناراض ہیں تنگ آ چکے لوگ بی بیاں ناراض ہیں بی بی سے شور ناراض ہیں بال بچے ناراض ہیں یہ سب ناراضگی کا ماحول نفرتوں کا ماحول آؤ ذرا غور کرو ایک مومن کے دل کی اہمیت کتنی ہے اسی فرشتے ایک مومن کے دل پر پہرے دار ہیں آخر کوئی تو نعمت ماں ایسی ہوگی جہاں اسی فرشتوں کو کھڑا کیا گیا گوڑ تو کرو سرہ سوچو تو سہی ہم نے تو سمجھائے کہ بس کچھ سیکھا ہی نہیں کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں تھی اگر انسان تو پتا چل جائے مومن کے دل کی اہمیت کیا ہے ایک چھوٹی بات سمجھاتا ہے سمجھیں یہ کرسے میں بیٹھا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ نے مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے کاتا بھی چھپنے نہیں دینا چاہتا ہے ٹھیک لیکن اس کرسی کا آپ کو خیال نہیں ہے کرسی پر پتھر بھی مار رہے ہیں کرسی کو توڑ بھی رہے ہیں بولو بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی کی نہیں ہوگی آپ نے کرسی کا خیال نہیں کہ ہم مجھ سے دوبڑی محبت کا دعویٰ کیا اب آپ جتنا ڈیمیج کرسی ہو کریں گے سارا اثر مجھ پہ پڑے گا ٹھیک سمجھیں اب اللہ فرماتا ہے میرے جلوے زمینوں میں نہیں سماتے میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے میرے جلوے عرص کرسی پر نہیں سماتے میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کے دل میں سماتے ہیں اب ذرا سوچو جلوے یار جس کے دل میں موجود ہو اب دل ٹوٹے گا دل ٹوٹے گا مکان پر اثر پڑے گا تو بولو اس پر اس کا اثر در پردہ کس پر پڑے گا میرا اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے زمان اور مکان سے پاک ہے لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ تُو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دلوں کا خیال کرو کیونکہ دلوں میں اللہ رسول کے جلوے بستے ہیں تو آج ہم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا تفریق کر دی ہم نے غریب اور امیر مالدار یہ برادریاں خطے کبیلے نہیں نہیں کوئی برادری ابزل نہیں ہے جس برادری کو حضور پسند کر لے کوئی برادری کا فرض ابزل نہیں ہے حضور علیہ السلام جس سے پیار کر لے سارے حبشی پیارے ہیں نہیں سارے حبشی پیارے ہیں نہیں حبشیوں میں دلال کی شان نہ لگی سارے مدنی پیارے ہیں نہیں جن انصار کو چن لیا وہ پیارے ہیں ورنہ مدینے والے تو اور بھی تھے سارے مکی بھی پیارے ہیں نہیں مکہ میں بو بکر عمر کو چھل لیا عثمان علی کو چھل لیا ورنہ وہ مکہ میں تو ابو جہل اور ابو الحب بھی تھے پتا چلا شہر کی بات نہیں ہے یار کی پسند کی بات ہے یار جسے پسند کر لے وہی سب کچھ ہو جائے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہے تو غربت بری چیز اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمائے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا لَا فَحَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ محبوب جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ یتیم کو نہ نکالا یتیم کو نہ جھڑکنا یتیم کو نہ جھڑکنا یتیم کو اپنے سے دور نہ کرنا اور سائل کو کبھی محروم مت کرنا اللہ نے محبوب سے کہا اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجت من آپ کو پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنی کر دیا تو سو حاجت مندوں کا خیال کیا جائے حاجت مندوں کا خیال کیا جائے ایک یتیم کو نہ جھڑکا جائے دو اور سائل کو کبھی محروم نہ کیا جائے یہ ہے غریب نوازی کا حتم اللہ نے جو اپنے محبوب کو دی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا بڑا خیال کیا آپ دیکھئے کتنا خیال فرمایا آج اگر کوئی غریب انسان ایک حدیث پڑھوں گا پھر غریب نواز کی طرف آئیں گے کہ اگر آج کوئی غریب انسان یا کوئی حاجت مند ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ یہ معاملہ ہے تو ہم بہت جلدی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی حاجت روائی کریں یعنی اس کی حاجت کو پورا کریں اس کے کام بنانے میں ہم تگو دو کریں تو ہمیں اس کا صلح کیا ملے گا ہمارے پاس تو بس نماد روزائی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو یاد رکھنا اللہ کے حریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت کو پورا کر دے اس دن اللہ اس کی سو حاجتوں کو پورا فرماتا ہے اس کی سو حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے اور یہ بھی فرمایا کسی مومن مسلمان کی مدد کے لئے چلنا یعنی کوئی آیا چلو یار میرا مسئلہ وہ حل کر دو اور آپ کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا ابھی آپ نے حل نہیں کیا صرف چلے صرف چلے تو ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں ایک سال اعتقاف کرنے سے زیادہ سوا بتا کیا جائے یعنی سال پر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ اعتقاف کریں اس کا جو سوا پلے گا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی مدد کے لئے چلنے پر اور اللہ ہو اکبر اگر آپ نے اللہ اللہ اس کی مدد نہیں کی آپ مدد کر سکتے تھے آپ حاجت روائی کر سکتے تھے آپ اس کا کام بنا سکتے تھے لیکن آپ نہیں گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس آس لے کر کے آیا کہ میرا کام اس سے ہو جائے گا اور وہ اس کی آس پوری کر سکتا تھا لیکن اس نے اس کی آس پوری نہیں کی اس نے اس کی آس پوری نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کی آس توڑی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے آمال کو زائے کر دے گا اور اس کی بھی آس توڑ دے گا اور اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا سوچئے یہ ہے آج مسلمان دردر کی ٹھوکر نہ کھاتا اگر ایک دوسرے کی مدد کرتا آج ایک دوسرے کی مدد بلکہ لوگ سگے بھائیوں کی مدد کرتا سگے بھائیوں کے اندر اتنیس قدر اختلاف ہوتا جا رہا ہے کوئی پیار نہیں کوئی محبت نہیں باپ بیٹے میں مدد کا جذبہ نہیں ہے بہن بہن میں مدد کا جذبہ نہیں ہے